اسلام علیکم پچھلے دینوں پنجاب کے وزیر اللہ چودری پرویزلائی صاحب کا بیان بڑا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ ویٹس اپ گروپس میں بہت زیادہ اس کو دیکھا گیا تھا لوگوں نے اس کو شیرنگ بھی کی تھی کہ پرویزلائی صاحب نے پنجاب سمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم مراد راز صاحب جو کہ ایڈوکیشن منسٹر ہیں ان سے مشاورت کے بعد ٹیچرز کی پے بھی بڑھائیں گے اب پے بڑھانے کا انہوں نے اعلان تو کر دیا اس کے بعد پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جب بھی کوئی مرازمین کی پے بڑھانی ہوتی ہے یعنی کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کے لیے پھر ٹیچرز کی پے میں اضافے کے لیے اس میں کچھ تجاویز مانگی گئی تھی جو مراد راز صاحب نے ایڈوکیشن رپارٹمنٹ میں ایک میٹی بنائی تھی انہوں نے تجاویز مانگی تھی کہ ٹیچرز کی پے کو کی سلحہ سے بڑھائی جائے کس طرح سے ٹیچرز کو ہم اکامونڈیٹ کریں تو اس کے لیے تین تجاویز وزیراللہ پنجاب صاحب کو ارسال کی جا رہی ہیں تین تجاویز میں سے ہو سکتا ہے ان تینوں تجاویز میں سے کسیوں کو سلیکٹ کر دیں اپروف کر دیں یا تینوں کو ریجیکٹ کر کے وہ مزید تجاویز مانگ سکتے ہیں تو جو انیشیلی تین تجاویز جا رہی ہیں وہ یہ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں پہلی پرپوزل جو ہے نا پہلی پرپوزل یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی اپگریڈیشن پر تقریباً ایک سال سے پہلے کام شروع ہوا ہوا تھا کہ وہ پرپوزل ہے کہ پی ایسٹی اور ایسٹی کے جو سکیل ہیں وہ اپگریڈ کر دیا جائیں پی ایسٹی اور ایسٹی کو سکسٹین سکیل دے دیا جائیں ایسٹی کو سیونٹین سکیل دیا دی جائیں ایسٹی اور ٹریپل ایسٹی جو مارے سبجیک سپیشلیس ہوٹے ہیں ہائر سکینڈی سکولز کے ان کو دو اضافی انکریمنٹس دے دی جائیں جس طرح کے دو ازار اٹھارہ کی اپگریڈیشن میں ایسٹی کو دو اضافی انکریمنٹس دی گئی تھی اسی طرح اس فارمولے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹی اور پی ایسٹی کو سکسٹین سکیل SST کو 17 سکیل اور جو SS ہے ان کو دو انکریمنٹ زافی دے دی جائیں پرپوزل یہ ہے دوسری پرپوزل یہ ہے کہ teaching allowance کے نام پر ایک جو teaching allowance ہے 20% of initial basic pay اس time جو بندہ جس سکیل پر کام کر رہا ہے اس کو اسی سکیل پر رکھا جائے اس کی جو initial basic pay ہے اس کا 20% teaching allowance کے طور پر اس کو میں add کر دیا جائے اس کی payment ٹھیک ہوگا جی پرپوزل نمبر 3 پرپوزل نمبر 3 ہے کہ school reforms allowance school reforms allowance جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ fix allowance دے دیا جائے fix allowance 5,000 fix for PST 7,000 fix allowance for EST 10,000 fix for SST and 12,000 fix for SS and SSS کیا مطلب ہے یہ teaching allowance جو نا یہ ہر سال بڑھا کر رہے گا 20% initial basic pay آپ کو پتا جب بھی جو scale revise ہوتے ہیں initial pay وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو جب پرپوزل 3 ہے وہ کہہ رہے ہیں fix کر دیں 5,000 PST کو 7,000 EST کو 10,000 SST کو اور 12,000 SSS اور SSS کے لئے بنا دیں یہ تین پرپوزل initially سی ہیں پنجاب صاحب کو اور سال کی جا رہی ہیں اب ان تینوں میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی پرپوزل کو approve کرتے ہیں یا تینوں کو reject کر کے نئی پرپوزل مانگ لیتے ہیں تینوں پرپوزل یہ ہیں تو آپ کے خیال میں کونسی پرپوزل سے زیادہ اچھی ہے آپ نے کمنٹس بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ والی پرپوزل اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بیسٹ ہوگی تینوں میں سے زیادہ بھی